حضور غوث پاک کو سب جانتے ہیں ارے ابھی بریانی کھا گے نکتے ہیں ہم لوگ ہاں گیارویں شریف کی بریانیاں ہر گلی گلی کچھے کچھے گدری نا سبحان اللہ حضور غوث پاک کے نانا کا نام معلوم ہے نانا جان کا نام حضرت سیدنا شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر بزرگ اے اے ان کے مرتبے کا کیا کہنا سبحان اللہ بہت جدر جدر ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ مستجابت دعوات تھے مستجابت دعوات کا مطلب سمجھتے ہیں جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں مستجابت دعوات اللہ ان کی سب دعائیں قبول کر لیتا ہے وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے حضرت شیخ عبداللہ سومعی مستجابت دعوات اس وقت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا بتایا جاتا ہے آپ کی عمر چھوٹی تھی لڑکپن تھا گلی میں آپ تشریف فرما تھے آپ کے نانا جان ننحال میں رہے ہوں گے حضور غوث پاک ایک خاتون کے بارے میں آیا ہے کہ خاتون حضرت شیخ سیدنا عبداللہ سومعی کے پاس تشریف لائیں اور حضرت عبداللہ سومعی سے آ کر کے وہ عرض گزار ہوئیں انہوں نے آ کر کے یہ عرض کیا حضور بہت دن ہو گئے شادی کو اب تک آنگن میں کلکاری نہیں پھوٹی گھر میں بچے کی آواز نہیں آئی لا بلد ہوں حضور کوئی بچہ نہیں ہے حضرت شیخ عبداللہ سومعی نے آنکھیں بند کی عجب مندر ہے اللہ والوں کا ہم نے کہا آنکھیں کیوں بند کی آنکھیں کھول کے فرمایا بہن میں نے لوہ محفوظ پہ دیکھ لیا میں نے لوہ محفوظ پہ پڑھ لیا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں کوئی اولاد نہیں ہیں آپ کی خسمت میں وہ بیچاری دکھ کی ماری اور عورتوں کا دلی کتنا تھا ہوتا ہے روتی ہوئی اٹھی اور چل دی اب دروازے میں سے روتی ہوئی نکلی راستے میں مل گئے حضور غوث پار بچ پنا سبحان اللہ بولو تو بتاتا ہے مل گئے آپ نے دیکھا کہ میرے نانا کا در یہاں تو روتے ہوئے آتے اور ہستے ہوئے جاتے ہیں مگر یہ میں الٹا کیا دیکھ رہا ہوں یہ آئی تو ٹھیک تھی مگر واپس روتی ہو جا رہی ہے سرکار غوث پاک سے رہا نہ گیا وہ چونکہ کریم ابن کریم ہی نا وہ سخی ابن سخی ہے نا وہ کریم آقا کے بیٹے ہیں نا شہزادے رہا نہ گیا خاتون کے سامنے آگئے ماں یہاں تو ہستے ہیں یہاں تو روتے آتے ہیں ہستے جاتے ہیں آپ آئیں اور روتی جا رہی ہے تو بڑی بھی کہنے لگی کیا کروں قسمت کو رو رہی ہے کہا کیا مطلب کہا میں آئی تھی کوئی اولاد نہیں ہے کہا میرے نانا نے کیا کہہ دیا کہا انہوں نے کہا کہ بہن جاؤ میں نے لوہے محفوظ پہ دیکھ لیا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہیں سرکار غوث پاک مسکرائے اور مسکرائے مسکرائے فرمایا بہن تمہیں لینا نہیں آیا تمہیں لینا نہیں آیا ان خاتون کو روتے ہوئے کیسے برداشت کر لیتے فرمایا میری بہن تمہیں لینا نہیں آیا ترکی میں بتا دوں مگر میرا نام نہیں بتا دا عورت کا رونا قیدے پسند فرمایا بہن بتا تو ہم دیں گے ترکی مگر نام نہیں بتا دا تو جوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے انہوں نے کہا رہے شہزادے قیدی باتیں کر رہا ہے میں کبھی آپ کا نام لیلوں گی بتا دوں ترکی کہا اچھا تم جاؤ واپس اور نانا جان سے کہنا حضور بچہ نہیں ہے تو وہ جب کہیں کہ قسمت میں نہیں ہے تو ان سے اتنا پلٹ کے کہہ دینا حضور اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں آپ کے ہی پاس کہوں آتی تو تو مجھے ملی گیا ہوتا تو مجھے ملی گیا ہوتا آپ کے پاس آنے کی پر کیا ضرورت تھی آپ کے پاس تو اسی لیے آئی ہوں کہ قسمت میں نہیں ہے اچھا اس عورت کے دماغ میں بھی ٹن سے ہوئی ہوئی گئی دماغ کھنکا ہو بلکل بات بھائی کہہ رہے شہزادے پلٹ آئیں پلٹ آئیں پلٹ آگے پھر بیٹھ گئیں حضرت الشیخ عبداللہ سومی نے فرمایا بہن خاتون اب کیا بات ہے اب کہتے ہیں کہ حضور بچہ نہیں ہے فرمایا میں نے بتایا نا تمہاری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے تو خاتون تو اب تو سکھ کے آئیں تھی اچھا آج کل لکھی تو کہتا ہے سکھی سکھائی آ رہی ہے کہ اب تو کوئی سکھانے کی ضرورت ہی رہی ہے ہے نا بلکل پڑھی پڑھائی سکھی سکھائی باپ سے جدہ کہتا کرنا ہے ہاں اممہ کے خلاف لڑکے کو کہاں کھڑا کرنا ہے ساری ترقیبیں بلکل پڑھ کے آ رہی ہیں اور جب اپنا ہم نمبر آتا ہے جب اپنا للہ بنے تو جب جدا ہوتا ہے تو روتی روتی مضام بھائی کے پاس یا سجد صاحب حضور تعوید دے تعوید دے دے حضور تعوید کیا ہوا للہ نہیں سمجھ رہا ہے ہمیں للہ نے آنکھیں پھیر لی ہے للہ ہماری خدمت نہیں درہا پیچھے تو مڑ کے دیکھ کہیں تُو نے تو کسی کے بیٹے کو اس کی ماں سے تو جدا نہیں کیا تھا آج کہیں اسی گناہ کی سزا تو تجھے نہیں مل رہی ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یہ سب سوچ تب پیدا ہوگی جب ہمارا بچہ پڑا لکھا ہوگا ارہ بات آئی ہے تو سنو حضور غوث پاک کے ایک بیٹے تھے نام تھا شاید میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں ان کا نام تھا سیدنا شیخ عبد الرزاق ویسے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا دیں حضور غوث پاک کے کتنے بچے تھے کتنی اولادیں تھی بتا پائیں گے انچاس کتنے بچے تھے انچاس ایک کم فپتی یا بھی انا اریدو ان اتا کلما بھی حضرت اے اببو جان میرا دل چاہتا ہے کہ آپ موجود ہوں میں تقریر کروں غوث پاک کے دیوانوں درہ مچھل کے بولو سبانہ کہا حضور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی صدارت ہو اور تقریر بھیری ہو میں تقریر کروں تو فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے حضور غوث پاک نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا بیٹا تقریر کروں کہتے ہیں جاں میرے والد صاحب تقریر کرنے بیٹھتے تھے میں وہاں تقریر کرنے بیٹھا اور فرماتے ہیں اس وقت جو محفل موجود تھی اس سے میں نے بہت شاندار تقریر خطاب کیا بہت امدہ گفتگو کی بڑی تحقیقی بڑی علمی بڑی نکاتی بڑی معلوماتی بہت شاندار میں نے سجا کے تقریر کیا فرماتے ہیں لم یخشا قلب ولم تجری دماغ نہ کسی کا دل دھڑکا نہ کسی آنکھ سے آنسو نکلا فرماتے ہیں وہ محفل سے میں نے خطاب کیا کسی کو کچھ نہیں ہوا میں نے بہت شاندار تقریر کی مگر کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد جب میں تقریر کر چکا اور میں بیٹھ گیا پھر میرے والد صاحب یعنی حضور غوث پاک تقریر کرنے بیٹھے اور تقریر شروع کی گوثے آدم نے اور صرف اتنا کہا کنتو سائمن امسی میرا کل روزہ تھا کیا کہا گوثے آدم نے میرا کل روزہ تھا جب افتار کا وقت آیا امی یحییٰ نے میرے لیے انڈے اُبالنا چاہے ایک جانور آیا ان انڈوں سے ٹکرایا وہ انڈے زمین پہ گرے اور ٹوٹ گئے بس اتنا کہا گوثے پاک فرماتے باقی بات تو باد میں ہونا تھی مگر اتنی ہی بات سے میں نے دیکھا کہ لوگوں کی کیفیت بدل گئی آنکھوں سے آنسو کپڑے پھار لے لگے لوگ چیخیں مارنے لگے لوگ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے فرماتے ہیں میں بغل میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی شاندار تقریر کی اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اببا جان نے ابھی کل کی بات کیا ہے اور لوگوں کا یہ عالم ہو گیا تو حضور غوثے پاک چھوکے روشن ضمیر بھی ہے نا غوثے پاک تو روشن ضمیر بھی ہے نا روشن ضمیر کا مطلب سمجھتے ہو جس کے سامنا ضمیر بھی روشن ہو جائے اسے روشن ضمیر کہتے ہیں یہ بات دل میں آئی شاہد حبد الرزاق کے کہتے ہیں میں اپنے دل میں یہ بات سوچنے لگا تو اببا جان میری طرف متوجہ ہو اور مجھ سے فرمایا یا ابنیہ اے میرے بیٹے عبد الرزاق تم نے بہت سفر کیا ہے نا بہت لمبے لمبے سفر پہ گئے تم اصافرتا الہنہ کا و اشارہ الہ السماع بیس بھائی اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غوثے آدم نے فرمایا میرے بیٹے تم نے بہت سفر کیا کیا تم نے ادھر کا بھی سفر کیا ہے اے بولو بولو یار سبانہ کیا تم نے ادھر کا بھی سفر کیا ہے اے عبد الرزاق تم نے تقریر اپنی طرف سے کی اور میں تقریر کسی اور کی طرف سے کر رہا تمہارا بیان تمہارا بیان تمہارے محفظ ضمیر کی ترجمانی کر رہا تھا اور میں کسی اور کی طرف سے بیان کر رہا ہوں اے بیٹا عبد الرزاق اپنا تو عالم یہ ہے ہم اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک ہم سے یہ کہا نہ جائے یا عبد القادر تقلم نہنو ماں کا یا عبد القادر تقلم نسماؤ من کا اے عبد القادر تم تقریر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اے عبد القادر تقریر کرو ہم سن رہے ہیں تم کیا 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 ارے میاں غوث آدم تو وہ غوث پاک ہیں اگر کھانا چھوڑ دے پانی پینہ چھوڑ دے تو ان کا پروردگار ان سے کہے اے عبد القادر کھالے تجھے میری قسم عبد القادر پیلے تجھے میری قسم یہی وجہ تھی کہ آلہ حضرت ٹنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو یہ بتاتے رہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے پالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہے لے والا سربلا سربلا